ایک مرتبہ اہل مدینہ حضرت سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں عید کی مبارک بادی پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہجرے میں رو رہے ہیں لوگوں نے تاجعب سے پوچھا حضور آج تو عید کا دن ہے آج کے دن یہ رونا کیسا ارشاد فرمایا عید اس کے لیے جس کی نماز روزے اللہ تعالیٰ نے قبول کیے مجھے نہیں پتا کہ میری نماز روزے اللہ نے قبول کیے یا نہیں سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا یہ ہم گناہگاروں کی تعلیم کے لیے تھا آج عید جیسے ہی آتی ہیں گناہوں کے بازار گرم ہونا شروع ہو جاتے ہیں مسلمان نماز قضا کرنا شروع کرتا ہے نت نئے گناہ کرنے لگ جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے مسلمانوں کو کہ پورا رمضان نمازوں کی پابندی اور جیسے ہی عید آتی ہے مزیدوں کی رونک کم ہو جاتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے اس کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ یا اللہ تُو نے عید کی خوشیاں دکھائی تُو نے ہمیں رمضان کے بعد عید جیسی نعمت عطا فرمائی اس کا شکر ادا کریں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے نمازوں کی پابندی کریں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر گناہ کرتے رہ جائے نمازیں چھوڑتے رہ جائے اور جو عبادتیں ہم نے رمضان میں کی تھی جو روزے ہم نے رکھے تھے جو صدقہ ہم نے رمضان میں ادا کیا تھا کہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول نہ ہو اور وہ ہمارے موں پہ نہ مار دیے جائے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا جس طرح سے عدب کرتے تھے رمضان میں جس طرح نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہم نمازوں کی پابندی کیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور جائز طریقے سے ہم عید کی خوشیاں منائیں